وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح سکھیں ویکھنے ہاں جیڑا جیون ہے وہ فیلڈ دے بچ آگا ہے وہ کار دے بچ نہیں آگا گروہ سامنے جیڑا جیون جی کے تصیح ہے دنیا نو ترم سال کیا ہے ترم سال دے بچ اصلی جیون ہے اسی جیون نو کمیں جینے ہیں اور دجی کال میں ایک سنگردوں جرور ریکویسٹ کرانگا دیکھو گروہ سامنے سانو سکھ بنایا سی اس ایک اوہ سی جیڑا کی ہمیشہ سکھ دا رہن دا ہے جیڑی جویں پارٹشالہ ہون دی ہے نا پارٹشالہ سکول دے بچ ہون دی ہے جیڑا گردوارہ ہے وہ بھی پارٹشالہ ہے گروہ دی مات دے گئی ہے اوہ سی اتھے لیان آئے ہیں جویں بچے سکول ہی جان دے نے کاپی پینل لے گی جان دے نے جیڑی مان پسندی کار لہن دی ہے وہ نوٹ کر رہن دے نے ہم نے کھول میں سنگل دو ایک جرور کہاں گا ریٹویس کراں گا کیونکہ سانو گلہ پول جا دیا نے اسی بڑے ہی کئی جنرمہ نے پیشنے ہوئے ہیں تے ساڑھا فرج ہے کہ اسی کوئی بھی گل سانو گروہ سامنے جیڑی مل دی ہے ساڑنگ کارلوں ٹون دی ہے وہ اسی جرور لکھ لی ہے اور میں جنوں ایک ویر ہے گنے جنے باہر امریکہ گئے انہوں نے ایک ڈاکٹر صاحب ملے ہو تھے ڈاکٹر صاحب تے ڈاکٹر صاحب نو پوچھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کہاں دیا نے جی انہوں نے پوچھے تھوڑے بچیاں نو تسی گروہ لائے کہتے ہیں نیجی اسی بچیاں نو نا پڑھایا ڈاکٹر مان گیا میرا منڈا بھی انہوں دی انڈیپینڈس ہے انہوں دی مرجی ہے وہ گروہ جائے جسنا مرجی کیونکہ سانو گروہ سامنے پڑھا نا فریڈم دیتی ہے فریڈم تسی کی کہندے ہو اس بارے تے پائی سانے انہوں نے پوچھے آ تسی فریڈم دیتی ہے جو تو ایک بچہ پیدا ہویا سی جنہوں تڑا انہوں پہلے منے کنے کو ٹکے لائے سی تسی کہندے جیسی پہلے منے انہوں آٹھ ٹکے لائے سی کہندے نے بچہ روندہ سی کہندے ہیں ہاں جی کہندے ہیں پھر بھی ٹکے لائے سی کہندے ہیں پھر بھی ٹکے لائے سی کہندے ہیں تسی کہ میں فریڈم دیتی ہوئی ہے تو رون تو بہت ٹیک ہے کیوں لائے سی پھر انہوں پوچھے انہوں نے توڑا پچھا جو سکول جان لگا پہلی وری سکول جان لگا سی کیا تو سی بچے نوں سکول جبرد تھی پی جا سی کیا آپ نے چلے گیا سی کہتے ہیں سی جبرد تھی پی جا سی سکول دے بچ کہتے ہیں انہوں نے فیڈم کتے گئی جیڑی دنیاوی پڑھائی ہے اگر ان دی سانوں لوڈ رہ گئی ہے اور جیڑی ترمدی پڑھائی دی اگر لوڈ نہیں دے پھر اسی کیلی سکھیات دی بچے آنوں آج اسی کہنے ہاں ساڑھے بچے دیکھو بچے ڈسٹرب رہن دے بچے ماں باپ دی اجت نہیں کر دے بچے کہنے میں جانا بچے ناگال کرنا بچے کہنے ساڑھا نا تیان سانوں اے سمجھاؤ پڑھاؤ نا سانوں دستو اپنا تیان پڑھائی کی میں لائیے انہوں دی پرولم ہے نہیں کیوں کہنے ساڑھا تیان ننسٹر ٹیشن نہیں بیٹھ دی پڑھائی تیان نہیں بیٹھ دا اسی کریے کی اور میں تونسہ ساری پرولم دی جڑ وہ ہے گئے کہ اسی ترمدو ٹھٹے ہوئے ہیں تو جیسے کوئی ایسا بچہ دا سکتے دے ہو جیڑا چھوٹی عمر دے وچ انہا بادر ہوئے او بچہ سات سال دے نو سال دے بچے ہزارہ دی بندیاں دی کوٹ ہی جا رہے نے لمبے لمبے بندے کھڑے نے او بچے ڈردے نہیں پہے او ظالم ڈردے پہے نے جنہاں کوئی برچے نے کنے انہوں نے لوب دیتے ان میں پہلے دے بچہ انہوں کی کوئشن پوچھنا کیونکہ یہ پرشن میں پھڑے جے میں بچے انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے وڈے بھی انہوں انہوں آنسر کر سکتے رہے ہیں اور دیکھو اسی سارے سٹوڈنٹ ہے گئے ہیں گروہ صاحب نے بچے ہے گئے ہیں گروہ صاحب نے سکھ ہے گئے ہیں ان میں بچے انہوں نے کوئشن پوچھنا ہے بچے وہ ادرسو کی چھوٹے سہب جادیاں دے نال یا وڈے سہب جادیاں دے نال تو اڈا کی سمند سی جنہاں بچہ آنسر کرے گا اسی اس بچے انہوں پرائز لیز آنگے میں کافی ذہرے پرائز لیایاں بچے انہوں نے کوئی بچہ آنسر کر سکتا ہے کوئی وینرہ لے کے ایک سپیکر لاؤڈ سپیکر جرور لے جائے وہ کوئی ہیلپ نہ کی دی جائے بچے انہوں نے ہاں جی کوئی بچہ دستے جی چھوٹے سہب جادیاں نال یا وڈے سہب جادیاں کی سمندی ساڑا سنکہ تو بعد ہی جائے گا پہلے بچے بچے دستنگے جی ہاں جی کھڑے جو بچے دستنگے جی ہاں جی میرے پرانے واہ جی واہ بھلے سونے ہاں آہ سریہ دیکھو اے بچے لیاو جی اے بچے نو بیسٹ لیڈرشپ آوارڈ دینا ہے نانوٹ کارلو بچے دا کے اٹھا لو جی اہونے انہوں بچے نو پرائز دینے بچہ کہنے دا ہے ساڑھے ویر سن اوہ ویر کیا اے بچے بچے بٹھا دیو بٹھا دیو بچے تو نو بچے پرائز دینا ہے بچے 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 نان کی توڑا بیٹے ہر گن کو بڑے گن ہے گرے مچے ہاں جی ہن پتہ کیے دیکھو گروہ صاحب نے اگر قربانی دیتی سی نا وہ ساڑھے ویر سے دیتی سی دیکھو گال سوچن دیئے گال سوچنا ہونے ہیں ایک کندہ کا بیعت بھول رہیا ایک کندہ میں محسوس کر رہیا موتی میرا جو دو چھوٹے صاحب جاندیاں کول آیا ہوئے گا دودھ پیان وزتے جو دودھ پیان وزتے آیا تھے انہوں نے کہا بھئی تو نہ کی دیں گا وہ کہتا ہے میں گینے دیں گا انہیں اپنی بیوی کو جا کے پوچھا ہوئے گا کہ میں ایک گینے مگدرے دے دا سوچو ہزارہ ایک دودھا گلاس ہے دو دودھے گلاس نے چھوٹے ہٹے اور ایک پاسے ہزارہ لکھار پہلے گینے نے انہیں کی سوچا انہوں کے میں کیا ہوئے گا انہی گروہ دے بارے کی سمرپتہ کی ہوئے گی کنہ سمرپن ہوئے گا گروہ باستے انہیں کیا جا کے دے دے دودھے دن پھر گیا ہے اور پھر گینے دیتے نے سوچو ساڑھی کی سمرپتہ آگی گروہ بارے اسی کہنے ہیں اسی گلا کرنے ہیں گروہ صاحب دیا دو جے پاسے کیڑا بندہ سی بچے ہو جنہیں گروہ صاحب دے چھوٹے سابجنے واسطے ستھان کردن واسطے موراں دیتی ہیں سی موراں کیڑا بچہ دستے گا جی ہاں جی دستو جی کی نا سی ہندہ ہاں جی ہاں جی یہ دستے بچہ سے پہلے بچہ دستے گا جی جنہیں موراں دیتی ہیں سی ہاں جی ہیلپ نہیں کرنی جی ہیلپ نہیں کرنی ہاں جسو جی کون جنہیں موراں دیتی ہیں سی موراں کوششن ہے چھوٹے سیپ جا دیاں دے سسکار کرن واسطے جنہیں موراں دیتی ہیں سی موراں ہاں جی چلو بچے اے دستے گا بچہ توٹر مل توٹر مل ہونے ایمی سوچنا توٹر مل جانتا پہ ہے کچری جانتا ہے کچری ہونوں نے جا کے کہتا ہے میں نا موراں دینا چاہنا موراں دیتی ہیں تھے وہ کہتے ہیں موراں لٹا کے نہیں کھڑیاں موراں آن گیاں وہ پھر کار گیا کار گیا آئے گا اپنی بیبی نو پچھو آئے گا کیا میں اے موراں دیتا کیا انہیں موراں دینی چاہیے دیاں میں نو سوچو کاریت کی گل ہوئی ہوئے گی اور انہیں کیا ہاں موراں دے دے اور انہیں کھڑیاں موراں اتھے کھڑی کر کے اتھے اپنے جگہ کھڑی دی ایسی گرو دی سکھی پائی دیا سنگھ جی گرو صاحب نہ کھڑے نے اور چالی سنگھ نال نے سیاب جادی نال نے پائی دیا سنگھ موراں جو کہہ دے ہیں موراں تسی نہ گڑی چون چلے جاؤ بچے لیا جاؤ بچے نہ چلے جاؤ موراں نے پائی دیا سنگھ دے پٹھتے ہاتھ رکھے کیا پائی دیا سنگھ تُو میرا بچہ نہیں تُو میرا پتر نہیں اُس آنوی گرو صاحب نے اُن بھی سمجھا سی تائیں کیا سی چار موئے تو کیا ہوا جیوت کئی ہزار اُن اُسی دیکھنے اُسی سٹینڈ کتے کرنے آ اَساڑا فرج کیے کیا اَساڑا فرج نہیں گا اپنے بچے نو اُسی اسم مال لیے اُو ماتا گجر کور کتے نے آج ماتا گجر کور ماتا گجر کور کتے نے اُسیب جا دے ایسی کوششن کرنا ہے اپنے اُنو آج جیون گلنا نہیں بدلے گا جیون صرف متھا ٹیکنا نہیں بدلے گا ماتا نے کہا جو تو پریم کھیلن کا چاؤ سر تر تلی گلی میری آؤ اِتْمَارَگ پیر تری جائے صد دی جائے کان نہ کی جائے اے ایسی جیون جنہی کال کی تیسی گرو صاحب نے ایسی کی فرج نہیں با رہے ہیں اپنے بچیاں واسطے اپنے پروار واسطے اور دیکھو اے جیون چلے جانا ہے جیون رکنا نہیں اُن میں ایک کوششن ہول پچھا لے نا ایک کوششن سنگر تمہیں پاس ہو جائے گا چھوٹے صاحب جاتے ہیں کہندے نے ماتا کجری جیونو ماتا جی اے سانو دیوارا چھو چند دینگے کوئی مار تھوڑی دینگے اے گلدہ کی مطلب سی بچے کہندے پہ نے ماتا کجری جیونو اے سانو دیوارا چند دینگے کوئی مار تھوڑی نہ دینگے کی جواب سی اس گلدہ کوئی جواب دے پہ بچہ بڑیان جو کی جواب دیتا ہے چاہاں بیٹے دوس ہو وہ ساڑھا نو مار دینگے پر ساڑھا سکھی صدق نہیں لیں گے ٹھیک ہے ایک اور کوئی جسنا چاہے دیوارا چند دینگے کوئی مار تھوڑی نہ دینگے اے بولے ہی سوچڑے سیب جاتے ہیں ہاں جی دسو جی شہید کرنگے لیکن نام تھوڑی ہمیشلے ختم کر دینگے ٹھیک ہے چلو جی بیٹھو سی بھی کوئی نہیں دیکھو آج سانو اے سوچنا پہ گا کوئی جسنا چاہتے ہیں ہون تو کیل کرنا چاہتے ہیں کوئی جسو وہ شہید کر دینگے پھر اونا دی آتما تھا نہیں کمال کر دیئے کمال کر دیئے دیکھو بولے ہی سونے آر اے بچے تھا نام بچے تھا نام اے سارے بچے ہاں سی اے سارے بچے ہاں گروہ صاحب دے بیٹھو بینجے گے بیٹھو سی دیکھو اگر تسی پتہ ہو میں تونوں نے ایک کوشش نسل لگا ایک کوشش نسل لگا بچے ہاں کوشش نسل لگا میں کہنا اے میرا ہاتھ ہے اے ٹھیک ہے کلتے سنے اے ٹھیک ہے کلتے جی اے میرا ہاتھ ہے اے ٹھیک ہے کلتے ہاں جی بولو جی ٹھیک ہے میں ہاتھا اے میری بائیں میں باوہ اے میرا شریر ہے میں شریرا اے میرا پینے میں پینہ اے میرا شریر نہیں ہے گا میں شریر نہیں ہے اے جیون گروہ صاحب نے سکھانو سنجاتا سی شریر دا مرنا موت نہیں شبد مرو پھر جیو سدھی جنگی دیر اندر چل دی رہے گی نہیں تے اے تو سوچو ماما دے بچیاں دے ٹوٹے ایک راکھیں گناج ہارپ آئے سی جو بابا بندہ سنگھ بادر سات سو بندیاں آ رہا سی نا دلی وچ انہوں انہوں نے کیاد کر لیا سی کسی نو الٹا ڈکایا آیا سی کسی دی کھوپڑی لائی ہوئی سی پکیا پانے شوز پڑھ دے آ رہے سی کسی بندیاں نے لکھیا ہے اسٹورین نے کہتا ہے لگتا سی جو جان جا رہی ہے تے سکھا نو پچھیا دے وہ پچھیا کیوں نا کلو کہنے ہوں توڑا بیگ رو کی ترے پتہ انہوں نے تو جواب کی سی عزیز نے ہونے ہی ٹیٹری ہو جانے ہیں چھوٹے یا لاؤس ہو جائے انہوں نے جواب سی اے بھی بیگ انہوں نے پانے چھو رہے ہیں انہوں نے کوئی کمپلیٹ نہیں کی تیسی ہوتھے ساٹھی چھوٹی جی کوئی مراد پوری نہ ہوئے ساٹھا جیون دیکھ کے وہ کہنے سی سکھ تے چندہ جھوندہ ہی نہیں ہے گا سکھ تے روندہ ہی نہیں سکھ سڑکاں تے پنگڑے نہیں پاندہ سنگھ وہ آئے گا ہے جو دوں راجے دے مدانی پچھا گیا نا سنگھا دے ویرتا دے گل کیتی گئی پتہ ہو کی کہنے نے انہوں نے اپنے منتری نے پچھا کہنے دے بھی تو دس پہلے سنگھا لڑیں گا وہ چھوٹ بولدہ نہیں سی میں نا نہیں بول رہا ہسٹری دے بچ وہ نہیں پتہ کی کتاب نے پیر آنو چمیا کہنے تانے میرے او پیر جیڑے منو اس مدان چپا جا کے لے آئے نے جس مدان اس سکھ لڑ دے پہ سی پھر ایک اسٹوریم سکھا مرے کہنے دا ہے سکھ سگھنے سگھنے دا کتہ کہنے دا ہے اے کتے نے جیڑے چھوٹ نہیں بول دے اے کتے نے جیڑے پشدے ویری دے وارنگ کر دے پھر کہنے دا ہے اے کتے او نے جیڑے پرائی اسٹری نو بڑی کہنے دے نے کریکٹر دے پکے نے پھر کہنے دا ہے کتے آنو کتے ناکھو اے شیر نے بدلنا سی جیون نے لوگا نوں کسی رو کیا نہیں جاندہ سی آج ترمدی لڑائیاں وریاں نے ترمدی لڑائیاں چل دیاں رینگیاں جاتا گرو گرنس ایب دا سیدانت پوری دنیا سے نہیں فلا ہو گئے تو سی ہاں او قال علاقے جنہ نے فلانا سی انہوں نے کٹتا ہے انہوں نے انہوں نے اپنے لڑنا پہنے لڑنے لڑے پہنے لڑنا ہی ہے انہوں نے کیونکہ جنہ نے جھوڑنا سی جر بانی نے دسیا سی کوئی بولے رام رام کوئی خدائے کوئی سیوے گسائیاں کوئی علائے جنہوں نے ہماری روج ارداس ہندی سی نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سربت کا پلا دنیا کسے ایک زامپل لیں گا انہی شیدیاں کسے کو لیں گیا انہوں نے ٹھیک ہے نام بدل کے کہنے نے بابا بندہ براگی سی بندہ سی بادر نہیں سی کیونکہ کوئی ویر نہیں گا کوئی اور کوئی بندہ نہیں گا اور جان دے نے ایس چیز نو تاکہ ڈر دے نے تاکہ جلسی فیل کر دے نے پر اسی کتا سٹینڈ کرنے ہیں آج اسی ہی سوچنا ہے انہوں نے نہیں بیکھنا کیا اسی ہی جیون جی رہے ہیں جب جی سیدہ تھی پارٹ کر رہے ہیں انہوں نے اٹھتی پوڑی آنے گی آنے پوڑی آنے بھی کوئی مطلب ہے پتہ پوڑی آنے کی مطلب ہے دسو جی پوڑی آنے کی مطلب ہوئے گا سٹیرز ساڑھا جیون بدلنا چاہیدہ ہے آج میں کچھ اور سی کال میں بدل گیا جو میں پارٹ کرنا شروع کیتا ہے نا میں اگزامپل نہیں لگا میری وائف نہ کال ہوئی بچے نہ کال ہوندی سی میں گصہ آ جاندہ سی پہلی باری ایک باری گل کرتے سی ایک باری گصہ آ جاندہ سی بعد اچھ کی ہویا میں جو پارٹ کرتا رہا تھے میں کہا ہوں دو باری بولنگے میں ایک باری بولنگا پھر میں کہا ہوں تن باری بولنگے ایک باری جواب دانگا کیونکہ بانی کہنی دی جواب نہیں دینا گصہ ماننا ہنڈائے گصہ نہیں ڈانا چوتھی وری میں کہا ہوں میں بولنگا نہیں میں ارداز ہی کرانگا پھر میں پنجوی وری سوچیا یارے سارے بندے تھے اپنے ہی نے کی ہو گیا تھے کہنے نے تھے میں گصہ کرنا بند کرتا ایج سٹیپ اسی لیڑے نے مارا رہا ہی کہنے دنے نانک پگتا صدا ویگاس سنیاں ہیں دوخ پاپ کا ناس کیا ساڑھے جو ویگاس دن میں دن آ رہے ہیں کیا ساڑھے پروانہ دے ویچ چگڑے نہیں ہیں کہ کیا ساڑھا جیون انہا اچھا ہے گا کوئی ویگ کے سوچے کیا جیون میرا ہونا چاہیتا ہے کیونکہ جیون ہونا ہے ترم سال دے ویچ مارا جوگیاں گل گئی تھی جوگیاں گل انہوں نے جا کے کہنے دنے ہووای اڑتے ہوئے تھی کہنے کی کر دیو بھی اے دنیا دا کی ہوئے گا دنیا جاؤ مارا رہے سانوں اس طرم سالے جین واسے کیا سی جن کیا سی جینی سی کیا سی جی رہے ہیں اور میں بہت اچھا فیل کیتا ہے اج بے کے میرا بلندے بھی دل نہیں گا رہا سی کیونکہ بچے انہیں پیار نہ بول رہے سی تیجوری ٹیم ہے گی یہ توڑی بہت پیار ورے وی رہ گئے نے میں انہوں نے نا پچھ رہا سی کیڑے وی رہ گئے نے وی جی کہتی ساڑا کوئی نا آناؤنس کرنے دی لوڑنے گی پر میرا من نہیں منیا کہ میں انہوں نے نا آناؤنس نہ کرا اور میں تونوں ایک جرور فرد تھوڑا فرج بند ہے سب دا دیکھو اے جیون چلے جانا ہے اے وہ جیون سریرک جیون دی گال ہون دی نا اسی کیوں مس گائیڈڈڈڈا پتہ ہے کیوں مس گائیڈڈڈڈڈا اسی سوچ دی نا کرا ماتا ہون گیا کئی ہے سوچ دے نہیں گرتیک بادر جی دا سیس کیوں لے گیا کیونکہ اسی کی سوچ دے ہیں ساڑھا جیون ساڑھی ساڑھی سوچ صرف شریرک جیون تک ٹکی ہوئی ہے صرف شریرہ تک ٹکی ہوئی ہے آتماوہاں تے پہنچی نہیں اور اسی گلت پاسے کیوں جا رہے ہیں ایک پاسے ساڑھا من ہے ایک پاسے آتما ہے من کہندہ ہے برا کرمکارس ہی کر دینے ہیں من کہندہ ہے گلت خاص ہی کھا لینے ہیں اور آتما جیڑی گئی ہے ان دی خراک انہوں دن دے نہیں آتما دی خراک ہے گئی ہے پجن شریر دی خراک پوجن ہے پوجن دے رہے ہیں پجن نہیں دے رہے آج توڑے بچے تو ہی دیکھ رہے ہوگے بچے کی کہندہ نے جی بچے دا مائنڈ ڈسٹرپڈ آگا ہے سکولوں آندہ نے انٹینشنیز ہندہ نے توڑنا گال گم سم رہندہ نے توڑنا گال نہیں کر دے ٹھیک طرح کارن بتا کیے اسی انہوں نے بانی تو توڑتا ہے آوی ٹوٹے گئے ہیں تو انہوں نے توڑتا ہے بانی تو تا ساڑی انہی بری حالت ہو رہی ہے اور میں بچے انہوں نے وستے ایک دو میسیج پہلے دہاں گا اور میں میسیج توانوں ایک چھوٹی سٹوری چھوانی ہے بچے انہوں بچہ کیوں ساڑی گل نہیں مانتا انہوں نے جواب بھی آ جائے گا اس گلدہ سٹوری یہ گئی ہے سائیکلوڈجس نے کی کتا انہوں نے ورکیا کہ سارے بچے ایک کو جو ہندے نے پر انہوں نے سواب الگ الگ ہندے نے انہوں نے کی کتا ایک بچے انہوں نے چار سال واسطے ایک کمرے بند کرتا جو کمرے بند کیتا نا بچے انہوں انہوں دو دو پانی دیں دے رے چار سال واسطے جو بند رہا بچہ اور جو تو باہر نکلیا نا وہ بچہ چین چین کر رہا سی انہوں نے بلایا انہوں نے چین چین بور رہا سی انہوں نے وکھہا سی تیرے سکھائے ہی کچھ نہیں ایک چینج い کیوں کرتا بہا بچہ انہوں نے وکھہا جو پھر انہوں نے بندے نے بلایا کنے دو دے بندے آئے جو درواجہ کھول لے آنا تیر ایواز آن دیئے باند کر رہے ہیں تامی چیز ایواز آن دیئے انہوں نے ایک ریزلٹ کر دیا کیا ریزلٹ کر دیا جو اسی سننے آنا جو اسی سننے آ اور دیکھو گروہ صاحب سانوے ساری کلس میں آندے پہ نے گرمکتہ جیون سنن تو شروع ہوندہ ہے سننن تو اسی سندے نہیں گروہ دی کال سندے کوئی نہیں ہی سی مہارج نے سننن دی گلک کر دو کتی جب جی سا دے وچ وہ کنی پوڑی ہیں لکھی ہیں سننن دیا اوہ سائیکلوجیس آج کر دے پہ نے تیب مہارج سننن دی گلک کر دے پہ نے آج تو پانسو سال پہلے کل کر رہے نے سننن دی سننے آئے سدھ پیر سرنات سننے آئے عیسر برمائن دو جی پڑی کے دنے پہ نے پھر کے دنے پہ نے سننے آئے ساتھ ست سنتوک کیان ساتھ سنتوک کیان سچ بھی آگیا سنتوک آگیا ہن ساڑھے سنتوک ہے گا اگر بانی سندے ہوندے تو کیوں نہ آندہ ساڑھا جیون جڑھا گا ہے اور میں سب انہوں کہاں گا ایک ٹیم بنی ہے توڑی اے سارے ویر اے منیجمنٹ کے ویٹی بڑے تندہ جوگ نے اے گل میں امریکاج سسٹم میں کیا ہے ایسی جناتو سی اتھے کر رہے ہو نا امریکاج ایس تو بھی ایڈوانس سسٹم ہے سنگت کی کر دیئے سنگت گردوارے آن دیئے سندے نوں دیکھو اسی گرو دی مات لے کے جانی ہے مات نوں کار لے کے جانا ہے نال آپ نے سنگت گردوارے آن دیئے جدوں گردوارے پتہ کیوں ہوندہ ہے اوکی کر دی نے بچے میں آن دی نے سندے نوں آن دی نے انہی آپ آن دے ویچوں کو آن دی نے بچے سندے نوں آن دے انہوں دے بچے ساڑے بچے انہوں بہت اڈوانس نے ہر معاملے دے ویچ سمجھ داری دے ویچ بھی گرمت دے ویچ بھی کارن داثریں تنمہیں بچے آئے بچے آکے وڈے آجان دے دیوان شروع ہوندہ ہے چار کنڈے دیوان ہے تین کنڈے دیوان ہے بار انہوں نے تین وڈیاں وڈی بسا رکھیا انہیں ائر کنڈیشن بچے ایج وائس دو یا تین گروپ بچے وڈے جان دے نے اوہ وانڈ کے بسا جا کے بین جان دے نے انہوں پرسنلی گل کیتی جا دی ہے وان ٹو ون تجھے کرنا کی چاہتے ہو تجھے کی کرنا اوہ بگل کر دے ہیں ساری گربانی بارے سدھ گوشتی ارتھ کراتے ہیں انہوں نے اٹھوی گلاس دے بچے آنوں کیا ہسی سوچنے ہیں بچے تھے آندا ہے انہوں نے سمجھ نہیں آندا پائے صاحب کی کر دے میں نے کیونکہ کمپیوٹر دی ایج آ گئی ہے سمب بدل گیا ہے انہوں نے ایتھے تھے پائے صاحب نے بہت ہی کمال انہیں بچے بن لیا ہے کہہندا مدلہ ہے تُسی اوہ سٹیپ دیوتے چلنا شروع کرو سوچوں انہیں بارے ایسکول بچے بیجنے ہیں اے دوستو جی اگر نمبر نہیں آندا میں بڑیا نے بچے لگا بچے نے مارکس نہیں آندا کی کر دیو جی تسی دوستو جی کی کر دیو سر خان دیو ٹیٹر جا کے پہلے پھر ٹیوٹر لگ دیو ٹیوٹر سر خان دیو جیڑی ویدیا نے کام نہیں آنا جیڑی ویدیا نے جیڑا جیون سی اوہ تیر دیتا ہی نہیں بچے نو جیون جیون دی لوڑ ہی نہیں کیوں کہ پارڈ کر آنگے نا نام جب آنگے ٹائم لگے گا سانو ڈاکٹر بنانا ہے بچے نو پا میں ڈاکٹر او بانجا ہے جیڑا کڈیاں گڑ دا اوہ سوچوں کے شانتی ملے گی قدیری ملے گی تو آنو سانو ہون کوئی مشکل نہیں ہون سربنس وارندی لوڑتے نہیں گی تو آنو کیا ہون مشکل آتے نہیں گی ہیں کیا سانو کوئی روک دا ہے بچے آنو سمجھانتوں کیا سانو کوئی امرچکن تو روک رہے ہیں کیا کارویج سیج پاڑ کن تو روک رہے ہیں کیا سانو سنگت بچے آنو پاڑ کر رہے ہیں تین گلہ میں تونج روک آنگا دیکھو دورہ میں بول رہے ہیں گرو دی مات تے نا اہدن آیاں تے گرو دی مات لینڈ آیاں اور اے آدھر نا گرو گو بھی سنجی دی ٹائم دی ہوتے بھی نا سکھا نے کئی سکھا نے کیتا سی پتہ کی کیتا ہونے نے گرو نوں مات دین لگے سی گرو نوں کے انتے ہیں کہ مہاراج تھوڑا فیصلہ کرا دینے ہیں چلو وہ تو بھی اچھتے بندے آئے گئے سی اور جنہیں مات لیتی وہ بھی آئے گئے سی ایک سنگھ وہاں ہے جنہیں اپنا اپنے بچے ستوں بچے وارتے سی جو پچھے اگر نا اکلا بیٹھا سی اداس بیٹھا سی کیا ہوایا ہے کہ مہاراج میں کہنا میرے اور بچے ہونے میں سارے تھوڑے دیں بار دیندہ او جیون گرو نے سکھایا تھی ان اسی کچھ نہ کچھ لے کے جائیے ایک ٹیم بنی ہے ویجی نے میں کیا ہے میں ریکیسٹ کیتی ہے ویجی میں نان جرور دیو کہتے ہیں کس نے نان اچھا نہیں ہے گی میں کہاں گا تو یہ ہور مندے شامل ہو اپنا فرج نہیں بھائیے سار اندر جی سنگھ سار مندر پاہ سنگھ جی پائیسانوں پڑے میں مانے آدھر ہیں نا مستے کہ نہیں سیوا کر رہے ہیں منت انہوں گگن دیف سنگھ جی نفدیف سنگھ دلجی سنگھ سار پرویندر سنگھ جی جنہوں نے میں نے بلایا وہ بھی کبھی دے دے لگے رہے ہیں اس پاسے اور کئی جگہ دے ہو کے آئے ہیں ایک جگہ پڑھنا دے ہو کے آئے ہیں جیتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان ساری ٹیم ایک وڈی ٹیم بنی چاہیے دیئے تو آٹھے جو چیڑا سوچتا ہے پیانا سوچو نا اے ایمپلیمنٹ کر دے ہو اوڑا ایڑا تے ایڑی تین چیزیں کیونکہ اسی کرنا پول جانے ہیں کیونکہ اسی لکھ دے نہیں لکھ دے ہاں سکول جا کے بچہ لکھ دا ہے ٹی وی جو سیریل آنا ہے شاہدہ جی لکھ دیا کوئی اچھا پوائنٹ مل جائے گروبانی نہیں لکھ دے ہی بانی لکھے ہیں مارج نے تو بانی لکھنی ہے اے بھی حکم ہے گروبانی صاحب دے وچ بانی لکھنی ہے بابا دیف سنگی نے چار اتارے کیتے سی چار اتارے گروبانی صاحب جی دے اور پشتر سال دی عمر رویچ جو تو عمر صاحب وال گئے سی نا تے لائن باکہ گئے سی جنہیں چلا نال چلو جنہیں یودے گئے سی سارے نال گئے پہلے وہ ہاردے پہ سی پھر ایک اور انہوں نے توپہ لے آئے جمال خان نال ٹکر ہوئی سی بابا دیف سنگی تھی جمال خان دے نال ایک پاسے جمال خان سی تیس سال دا یودہ جمال ایک پاسے بابا دیف سنگ ٹکر ہوئی کافی دیر چل دی رہی 75 سال دے اور تیس سال دا میں بنو پیچھے ایک اکھاڑے والی دا سنگی تھی کہتے ہیں اکھیری جا کے جو تو ہی بہت تھک جاں دی رہنے جو دے وہ ایک ایسا وار کر دے نے جنہیں ایک دوجہ دی گرد اتر جان دی اتر سکتی ہے اک کو وار کیتا ہے بابا دیف سنگ دی گرد اتر گئی اس پاسے جمال خان دی گرد اتر گئی پر جمال خان نہیں اٹھیا دوارا بابا دیف سنگ نے پھر گردن چک لیا اپنی کیونکہ وہ ترمی سان ترمی ترم کی کر دا ہے اور اپنا انہوں نے بچر پورا کیتا انہوں نے اسی کی کر رہا ہے سب نے ٹیم بنانی ہے جرور تو وڈی ٹیم بناؤ اڑا ایڑا تے ایڑی اڑا میس اچھا اچھا جیون ایڑا ادھیان گربانی دی ادھیان اسی کار روج کریے ایڑی اپنے علاقے لیے سنبھال کریے تسی دستو ایک سکولی بچہ جاندہ ہے تسی بچے ہو سکول دے وچ ایک ایج ترم سالے تسی آئے سا سنگ دے وچ اگر تسی ادھر آکے لیا کے نہیں جاندے کچھ تسی گرو دی ماتے لے آئی نہیں رہے ایڑا سی اپنی ماتی دینے دے کوشی کرنے ہے کہوڑی آکے اڑا اچھا ستا جیون ایڑا ادھیان ایڑی اگی علاقے لیے سنبھال اور پتہ بچے انہوں کدھو جرور تے گربان دی دیکھو کوئی ہور ترم دیکھ لو انہوں دے بچے پکے دے توڑی ترم دے نالو او جو بھی دیندے نے پکی دیندے انہوں نے ایک لڑی بادی چیز بنائی جنہ کوئی صرف پہر پامے ہوئے یا نہ ہوئے میں ڈسکل دی کرنے کیسے ترم بارے او کام کر دینے پکا تسی کوئی کام پکا کر دینے گروہ صاحبی تانہوں کیا تسی دے بچہ رب دا روپے انہوں کسی کسی چیزی لوڑ نہیں صرف عمر چکاو تے گروہ منا دے ہو نہ انہوں سنو دی لوڑے نہ انہوں جنیبی باندی لوڑے تانہوں نہ انہوں دا منڈرنگن دی لوڑے کیونکہ بچہ پوراں کیے پوراں نے اسی کی کتا اسی کچھ بھی نہیں کتا بچے تھا ساروں سارے بچے ساروں زیادہ پٹک گئے اس پر پٹکان دا کارن اسی ہیں جیون کی دینے اسی اسی آپ بھی پٹکے ہوئے ہیں اور میں اپنے وچی کہہ رہے ہیں پہلے میں بول دا بھی نہیں سی میں نے کوئی زیادہ گیان بھی نہیں ہے گا کیونکہ میں اپنے کرتج بیزی رہنا نہ میں نے کوئی زیادہ بولنا آن دا ہے پر میرے مانچ ایک درد جرور تھا ہے کہ اسی کی کر رہے ہیں بچہ رو جیمت دین واسطے اور جرور اسی ادھم کریے اور ایک کالتے نا منا اگر تھی کچھ چیز سوچ لیں دے ہو آج ہی کرنا ہے اور دیکھو ایک اسی جرور کام کرنا ہے میں چانا کی اسی وڈیاں دی ورکشاپ لائیے اسی پریکٹیکل ٹریننگ ورکشاپ لاؤں گے پریکٹیکل ٹریننگ ورکشاپ کی وڈیاں دے فیملی دے سمندھ کیوں چنگیں نہیں آگے جد کی ساری گرگن سیب دے رہی تھا نو سمندھ کسنا دے ہونی چیز دے بچیاں دے نالت روڑے سمندھ کیوں ٹھیک نہیں آگے کارن ہے گے نہیں آگے اسی کارن گربانی لکھے نے سارے گربانی سارا سلوشن ہے گا جے ان بچیاں نو لکھے شبت پڑھ دیں ہاں ان بچیاں نو کی کیوں آنے والا ہے بچیاں بچیاں نو بتا ہونے چیز دے پانی دے وچ سارے سٹیپ لکھے ہیں جیون دے شبت آگا ہے پہلے پیار لگا تھن دد دجے مائے باپ کی سد تیجے پہیا پابی بیب چوتھے پیار اپنی کھیڑ پنجوے خان پین کی تات چھوہ کام نہ پچھے بات ایتھے پہ رکھ رہے ہیں اے انیس سال بیس سال تک ہی لائف نکل کر رہے ہیں گروہ صاحب ان بچے جاندے نے اوہ بچارے سارا انوائرمنٹ جس طرح آگا ہے اوہ میں ہو جاندے نے بچے انہیں کوششن پوچھنے لگا جی بچیاں نو پھر بچے انہیں کوششن پرائیز کوششن آگا ہے اے دوستو کی جڑا ماننے لگا ہے اے نو میلہ کرنا پہنے کہ اپنے میلہ ہو جاندے ہیں دوستو جی بچے ہاں جی دوستو جی کھڑے ہوگی دوستو ہاں جسو پیٹے میلہ کرنا پہنے دا ہے ہم دوستو اور کوئی جیسے گا کوئی میلہ ہو جاندے ہیں دیکھو میری گل سنو کس طرح ہوندہ ہیں بیٹھو بڑے دیکھو من اپنے میلہ ہو جاندے ہیں اگر تانو بورے وچار لیانے نہیں پہنے اپنے با جاندے نے دیکھ لو بیٹھے بیٹے اپنے با جاندے اتے جانواز سے ایفرٹ کرنے پہن دی نیچے جانواز سے ایفرٹ نہیں کرنے پہن دی اے جڑی ساتھ چھے سٹیجران سنواز سے اینے نا انیس سال دی اے تک اے سٹیجران بندہ کون جاندہ جو انیس سال تک بندہ ٹین ہی جاندہ ہے ٹین سکول جاندہ ہے کالیج جاندہ ہے اوہ دو کوئی پچھلوان نہیں ہوندہ انہوں کر گروزی گائیڈرز نہیں ہوئے گی وہ گلد پاسے جائے گا اپنے با جائے گا اور اوہی جب جی صاحب مارے فارمولی دیرے نے فارمول ایک کامیابی دے کیا دیرے نے پریہ ہے ہاتھ پیر تندے پانی توتے پھر کہنے میں نے موت پلیتی کپڑ ہوئے دے سابون لئی اعوت ہوئے پریہ مات اوہ توپے اوہ نام دے رگنات ہوتی آنے نام دیتا ہی نہیں مات خراب ہوگی پامجتے مجی پچھا دے ہو اگر سکھ ہوندہ پیسے دے وچ سکھ ہوتا پروپٹیاں دے وچ تے جیڑے بڑے بڑے سارے ایکٹر جیڑے ہونے ہیں دو بندے ہیں گے نے میں ایکزامپل نہیں لینے چاہتا ہوں ایکٹر ہے گایا پونے چار سو کروڑ پیتا ہے انہیں اپنی بیوی نو طلاق دے نوازتے دو بندیاں انہوں ایک پروار دے تھلے رنہ بھی نہیں آیا کارن کی ہے انہوں کو بانی نہیں آگی انہوں تے سکھیا اس کینے آپ بانی نہیں آگی سانو بھی رنہ نہیں آرہیا گرسکتے کار گرسکتے کار چندہ نہیں ہونی چاہتی گرسکتے کار چو امر دیوا جانے چاہتی ہیں اوہ سی گزہ جیون جیڑی جیور سی آج چھاڑے دے کڑی اکڑا ہی ہیں جی جنیاں سی کر رہے ہیں اور دیکھو کوئی بھی کام ہون میں بچے انہوں اے گل جرور کو آنگا کی بچے انہوں تسی جرور جو دیرے ہو سکھا آگے چلے اور تھوڑا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا شاید میر جی دیکھو جیڑا گربانی ہے نا گربانی سانو محسوس نہ کرنا میں اپنی گل بھی وچے کہہ رہے ہیں سانو گربانی پڑھنی کوئی رہی آن دیجے ہون میں تولے کوششن پوچھن لگا جی سابنو گربانی دے وچ کدرے فل سٹاپ ہے گا جی فل سٹاپ دسو جی گربانی کدرے فل سٹاپ ہے گا آن جی دسو بیٹے رہا ہو چلو بیٹھو دسو جی دسو فل سٹاپ ہے گا جی کدرے دسو بیٹے نہیں شاواز بیٹھو بیٹھو ہاں ہوگی دسو جی ان وڈے بھی دسو جی فل سٹاپ ہے گا یا نہیں وڈے بھی وڈے بھی وچے کوششن اپن ہے جی اولا ہاں جی دسو جی وڈے کو دسو دیں وڈے کو لیجن ہے گربانی فل سٹاپ نہیں فل سٹاپ ہے گا ہر جگہ دے فل سٹاپ کی ہوندہ ہے ایک لائن ہندی دے وچ پجابی جی کلائن ہوندی ہے گربانی دے ہر جگہ دو دو لینہ نے دو دو لینہ جے تسی فل سٹاپ نہیں پڑھ دے تسی پوری گربانی نہیں پڑھ رہے ہون فل سٹاپ کیوں پڑھئی ہے جی فل سٹاپ پڑھو گے جی کیوں پڑھو گے فل سٹاپ جی دسو کوئی دسو کہ کیوں پڑھا گے پینجی دسنگی کیوں پڑھنا ہے فل سٹاپ آسی گربانی جی میں کانٹ ہوندی ہے تے فٹا فٹ پڑھ دے رہنیا بلکل گیپ پاوز جتھے بندہ ہے دیندے نہیں تے مطلب سانو رک جتھے رک رک کے ہر ایک تکنو کمپلیٹ کرن تو بات پاوز دے کے انہوں سمجھ کے پھر اگلا ویری گوڈ ویری گوڈ اکی آجو جی تسی دے سپیشل ایتے لیڈر وارڈ ملنے جی دے رہنو آن جی جے تسی فل سٹاپ نہیں پڑھ دے تے تسی گربانی پوری نہیں پڑھ دے تسی کی کرنا ہے رکنا ہے مارے کہنے رک جاؤ کوئی برمانی دا شبد کر لو کوئی انگ کر لو تو انہوں وڈیائی وچار دی کل آئے گی وچار 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 واری واری بارج کہنے وڈیائی وچار وڈیائی وچار کوئی شبد کر لو واق کر لو دو انگانے وچ تو انہوں وچار دی کل جرور آئے گی ہنسی صرف پڑھ دے ہیں وچار دے نہیں سو انہوں بانی نو وچارنا بھی پہے گا گربانی پڑھ دے پانچ ٹانگنے پہلا ہے کہ گربانی بول بول کے پڑھئے بول بول کے اچھی بول کے دجا رک رک کے رک رک کا مطلب لکھیا ہے ڈبل لائن ماری کہنے مان بیچے سادگر کے پاس تس سیوک کے کار راس ماری کہنے میں نے رک جاؤ ہوں سوچو کی مانی سوچو مان کی کہنے پچھے ایک نا پروگرام شروع کیتا سی کئی جگہ تھی ہویا سی بڑا فیدہ ہویا لوڑنوں سنگند رو سویرے گرسی کڑھتے سی ہم نے کاردے پروار میمبر اٹھے انہوں نے کی کرنا ہے ایک ٹیکہ لینے گرگن صاحب جیدہ پہلا ٹیکہ آپسے جا کے بیجانے پانچ ساتھ بندے نے بیجانے چار بندے چھے بندے اٹھ بندے بیجانے وہ نے شبت پڑھیا حکمی ہوناکار حکم نہ کہا جائی وہیں ڈسکل کر رہے ہیں ایک کی بارت کہنے پہ کوئی بھی شبت آ رہے ہیں سبنا جیاں کا ایک داتا سو میں ویسن یہ کوئی ویچار کر دیں ارتھ لے کے میں پڑھیا میں میننگ پڑھیا نال وہی توڑا کی ویچار ہے توڑا مان کی کہن دیں اندے بارے وہ سارے ویچار کر دیں ہاں میرا مانا ہے کہن دیں کہنے میرا مانا ہے کہن دیں وہ ویرنا وہ چیز ساڑے مانے چاکے بیٹ جان دیئے اسیوں دی ویچار کرنے ہیں صرف اسی پڑھن دے چھڑ کے تو چلے جانے ہیں ساڑے ویچار ہوئی رہن دیں وہ ویچار کرنی شروع کی تھی اندھا نہ پایا ویڈی آئی ویچار مانا جنہیں بانیز کیا ہے امرت ویلا سچناوں ویچار ویچار دیگل کرنے کم سچیارہ ہوئی ہے کوڑے توٹے پال دا اے جواب ہے گا جے امرت ویلا سچناوں ویڈی آئی ویچار اور اسی اگر چانے یہاں اسی جیون سڑا سکھی ہو جائے میں تو اندرسل لگا میں تو انہوں نے ایک ایزامپل دے لگا بچیاں نے اسی چھوٹے ہوں دے سی نا ساڑھی ماتر ممی کہنے دے سی بیٹا تجھو پارٹ کرو گے نا توڑے نمبر واج جانگے تیر میں اسی نا اسی تل پر آئے گے اسی پارٹے کر لیں دے سی اسی سائیڈ جائے گل کر دے سی ممی نا سانو نا پارٹ کرنے اسے کہنے دے نے پڑھائی دے ویچ کوئی کمیسٹری ہے کوئی سوشل سائنس ہے گی ہے کوئی انگلیش ہے گی ہے کہ یہ نمبر واج جانگے اسی سوشل سائیڈ جائے گے حضرے سی پتہ کمال دے گل کی ہوئی اسی سائیڈ پارٹ جو دو مومنٹ شروع کی تھی نا اسی پارٹے کر لیں دے سی پر سانو پتا نہیں سی کی واقعی نمبر واجدے نہیں یا نہیں واجدے نمبر ٹھیک آجندے سی اسی پڑھائی بڑی کرنے آ جو دو سائیڈ پارٹ مومنٹ شروع ہوئی اندے ویچ ہزارہ بچے آنے سانو دسیا انکل جی انکل جی میرے نا ایک بٹی لڑکی کہنے دی ہے انکل جی انکل جی میری دادی نا منو نا ڈانٹ دی رہن دی سی پہلے کہ نہیں میں پارٹ شروع کیتا میری دادی نا منو انہا پیار کرنا شروع کر دیتا ہے میرے کاردہ جیون ہی بدل گیا ایک بچہ کہنے دا ہے پہلے پاپا ممی لڑ دے ہوں دے سی پاپا نا شراب بھی کیا ہوں دے سی ہوئی ہے کہ میں پارٹ شروع کیتا پہلے پاپا نے شراب بند کی تھی بات بچ کی ہویا پاپا ممی لڑائی ختم ہو گئی ساڑے کاردی آمدن بھی بات گئی ساڑا جیون بدل گیا انہیں بچہوں نے ایک زامپل ہے گئے میں تو انہوں نے ایکسپین نہیں کر سنا کراماتا ہوئی ہیں آج میں دو بچے بھی لے کے آئے ہیں جیڑے توڑنا دو دو منٹ گل کرن گے انہوں نے جیون ہی کی ہویا سیاج پارٹ کر کے اور دیکھو سیاج پارٹ دا مطلب ہے دیکھو اسی کئی طرح نہیں چیزیں کر رہے ہیں دیکھو گروہ صاحب نے سانو جیون جی کے بکھایا ہے اگر اسی کاری بیناسی گروہ صاحب نے گروہ صاحب کیوں جاندے اگر گروہ صاحب دیکھو اسی ایک سیوہ کر رہے ہیں جوڑے دی سیوہ کرنی بہت چنگی گالے لنگر دی سیوہ بہت جروری ہے ایک گروہ کی سیوہ سبت وچار بھی ہے گی گروہ کی سیوہ سبت وچار شبد وچار بھی ایک سیوہ گرو دی جیڑی اسی نہیں کر رہے مسکی صدیٰ کہتا سن لو وہ کہتے ہیں تو جیڑا مرجی پیسہ تاندے دیو تو اسی جنہ مرجی جو مرجی کر لو جتک تو اسی گربانی نہیں نہ جڑ دے نہیں تو اڑا کچھ نہیں ہوں صدہ گربانی نہ جڑنا جروری ہے ساری سیوہ ماں جروری نے پرنال گرکی سیوہ شبد وچار جو گرگن صاحب کہتے ہیں میں نے اونہ دی کل پہلے مننی آپا وہ جروری سی کرنی ہے اور بانی نو دوارا میں کہاں گا بول بول کے پڑیئے رک رک کے پڑیئے مسکرا مسکرا کے پڑیئے سمجھ سمجھ کے بار بار پڑیئے اے پانچ ناغنے بانی پڑھن دے اور پتہ ہے آٹھ سٹیج آنے بانی دیاں اور میں تو انہوں جلدی دات رہاں پہلے بانی سننا پھر ہے بانی بولنا پڑھنا پھر ہے بانی گانا پھر ہے بانی نو سمجھنا پھر ہے بانی تے چلنا پھر ہے بانی نو انجوائے کرنا پھر ہے گا بانی نو محسوس کرنا مارد نے کہاں دے نے میرا من لوچے گردرسنت آئیں بلپ کرے چاترک کے لے آئیں ترکھا نا اترے ہیں سانتھنا آوے ہیں بندرسن سنت پیارے جیو مارد نے کہاں دے نے سوچو کی کرنے میں نے ترکھانا اترے سانتھنا آوے بول دے میں نے سوچو کس سٹیٹے مارد نے بولے ہوئے گا اسی ارداس کریے ماراج انہاں ٹارگٹ کیسی گروانی دیندہ او سٹیٹے تس ہی سارے پہنچو انہوں محسوس کرو بانی نو اور چھویں سٹیجے انجوائے کرنا پھر گروانی نو محسوس کرنا اٹھوہ سٹیپے گروانی بننا بابا دیف سنگھ گروانی بننگے سی چل دے پھر دے گردوارے سی ہو اس ٹائم دے آج ساڑا جیمن کی ہے آج سوچ رہا ہے کیا اسی اپنے پرواروں نو سمالیا کیا اسی اپنے بچیاں نو گودیج لے کے پارڈ کرایا اور جو دو گروانی دی پتہ کدھو شروع ہو دیئے سکھیا کدھو شروع ہو دیئے جو دو بچہ دنیا جنہی آیا ہوندہ اور گروانی سانو کی دستی ہے ساڑھی سوچ بہت چھوٹی ہے جنہوں اسی جیمن سمجھنے ہیں مانو اے نہیں پتا ہوندہ میرا بچہ کس دن پیدا ہویا ہے سانو اے نہیں پتا بندہ کس دن مرے آئے ساڑھے اندازیں ہیں سارے جیمن نرنتر چلتا رہندا ہے بچہ جو دو سانو ٹیسٹ کرنے جا کے ڈاکٹروں پوچھنے جا کے واقعی بچہ پیدا ہو چکا ہے مرن تو اسی ڈاکٹروں ملانے ہیں سانو نہیں پتا اوہ کہنے ہیں مار گیا سانی آ رہا اوہ جیون دی کال گروہ صاحب نے نہیں کیتی جینا سی جیون سمجھنے پہ آ اوہ جیون دی کال کیتی ہوندی تا اوہ جیون اوہ پھر اوہ چیدہ شیدیاں کو دیتی ہوندی تکہ نے پھر ہار گئے ہو جیڑا نے چیدی ہوتی تکہ ہار گئے ساڑھے سامنا دے اوہ جیون کی ہے ساری جی نے تجھو دو جی ترمان دیکھو گے اوہ کہنے نے اوہ ہوا جڑ گئے نیچے اتر آئے اسی کہنے ہاں گرتیک بادر جی نوہ جیون دین دی کیلوڑ سی گرتیک بادر جی نوہ جیون کیوں دیتا کیوں دیتا گرتیک بادر جی نے اوہ جیون میں کسے نوہ سویمنگ سکھانی ہے منوہ چلانگ مارنی بے گی گروہ صاحب نے اوہ جیون ساڑھے واسے دیتا ہے گروہ اجن دیو جی نوہ سائی میہ میر کہنے ہیں میں لہور دی اٹنا اٹو جا دینا سو جی منوہ حکم کرو گروہ صاحب کہنے نے نہیں اے ویہ گروہ صاحب پانے ہیں گروہ میں سیجی بچے بار کے کہنے پہنے ویہ گروہ صاحب پانے ہیں مارنی نے کہا ہے سو جسو کوئی ساڑھے تھے کہنے نے اگر ساڑھے بچے بھی نہ رہن ساڑھا بزنس بھی ختم ہو جائے ساڑھے فادر بھی صحت نہ رہن ماتا بھی نہ رہن این ہی ساری تکلیفہ بھی آ جاننا اسی محسوس نہیں کرنا این ہی تکلیفہ گروہ میں سیجی نے چال کے بخائی سانو ساڑھا جیون کتے اسی سٹینڈ کر رہے ہیں کیا اسی بنا فضل نہیں با رہے ہیں کیا اسی بڑے بچے انو گروہ دا جیون دے رہے ہیں کیا اسی یہ سوچ نہیں ہے کہ میں اپنے اے سارا پروار میرا ہے میں جمو گیا جمو جب انو کرسک بھی رہے کہنے نے ساڑھے لاکج کوئی پتید نہیں ہوندہ کہنے نے کوئی پتید ہوندہ ہوندہ ماتہ سہب کور ساڑھی ماتہ ہے اناندپور سا دیوہ سیانا مدل کی ہویا ساڑھا جیون کال تو پرے ہوئے اکال نہ جوڑنا ہے اکال نہ جوڑنا ہے ساڑھا ساڑھا سمیں دوبارہ آنا پہے گا اسی پروار تو بار نہیں آئے سمیں دوبارہ کیا آنگے ساڑھا سوچنا پہے گا اسی کتے سٹینڈ کرنے آج اور میں نے ویسے بڑی اتھے کشی ہوئی ہے کہ جیون کام کر رہے ہو اور میں کہاں گا دیکھو اپنا جیون اگر سفل کرنا ہے جیون ختم ہو جانا جے جیون کوئی رہنا نہیں توڑا اے جیون چھری نہیں رہنا جیڑے آتمک جیون ہے نا ان دی کھوراک آتما نو دیو بچے نو بھی دیو چھوٹا شوائے کام کی کرو اپنے علاقے سے گال کرو دس بچے ملا کے کیرتن سکھانا شکر دیو کوئی اپنے کار پنجابی سکھانی شکر دے بھے توڑا کارس فرق ہو جائے گا توڑے کار دے بچ بیگرو ہو جائے گا مارے یعنے کارکار اندر ترمسال کارکار اندر ترمسال ہوئے گی وہ ترمسال کدھر گئی وہ ترم کمان دی جگہ ہوئے گی ساڑا کار ساڑا جیون ترم کمان دی جگہ ہوئے گی وہ جیون دی کل کتی سی گرو ساہب نے ان میں تونوں ایک جو ریکویسٹ کران گا ساہب نو بیندی کران گا ہجوڑ کے توڑے جو کسی نے اگر پنجاب بھی نہیں آن دی بھائی گروہ گلہ کرنی آن ہے نا بیسے سے کسی پاسٹراج کر سکنے آن پر جیڑی پاسٹراج مہارد نے بانی اچاری ہے نا اندر پنجاب بھی جرو سکھو اگر کسی نے نہیں آن دی اگر کسی نے ایک سوا کنٹے بھی سکھا دا آنگے دو تنگلہ سامنے سکھا دا آنگے اور اپنے ہر کاردے وچ سیاج پار شکر ہو سیاج پار سیاج پار آئے گا نا توڑے کاری خوشی آ جان گیا اور ہر کاریچ سوچنا نا ایک کل تے نا پڑا کل کدی نہیں آن دا منو یاد دن دا ہے ہے گی تے پمیس تو جو بھی اگی ہے وہ شری رام دی پر گالی آن دی ہے دشرت نو راج جو سی کہن دا ہے شری رام نو نا تو یہ راج دے دیو ایسے سب ٹھیک ہو جائے گا دشرت دے سفیرے کہن دا ہے نا میں کی کرنا راتی گال کرانگا اپنی بیوی نال پھر میں جاکے نا اگلے دن راج جید آنگا تو پتہ کار جاگے گال کیتی انہیں گیا رام نو راج نہیں ملے گا رام بنواس جائے گا وہ بنواس کر دی ختم نہیں ہویا دشرت مار گیا آج میں تونویہ دست آنگا کہ تسی کو سوچ دی ہونا کال تیرا پانا کیونکہ اے جیون جڑا گنا اے جیون دیڑی گال لے اے ہمیشہ ہواستے ایک نواز جیون اے اسی اپنے بچہ نو دینا ہے اے جیون اوہ جیون اگر اسی دینا چاہے اپنے بچہ نو اسی کال تیری پانا اور اسی آج ہی کرنا ہے تو اسی کال پرسو جو تو ڈیسیزن لو مارا جدا چھوٹے سیب جانا جانا دا شیدی جڑا بھی آ رہا ہے اس وقت پہلے ہی اپنے کار سیاج پارٹ شروع کرو سینچیاں ریلان ساریاں تونو مل جانگی یادروں اور پنجابی کار جا کے تانوں سے کال آنگے اور اپنے سارے بچہ رو شروع کرو سیاج پارٹ توڑے بچہ نے نمبر و جانگے توڑے میں تونو بچے دکھان لگا جنہوں نے سیاج پارٹ شروع کیتا ہے گگن دیپ کور میں کھڑا کر لگا گگن دیپ کور اے بچی جلندر دی انہیں فادر نہیں آنگے جیڈی کی دو ہزار تینہ زار فیس نہیں دے سکتی سی انہیں کی کرامات ہوئی ہے چل دو میٹے توڑنا گل کرے گی گگن دیپ کور بیٹے تسی آؤ جرام دسو باہی گر چی کا خلصہ باہی گر چی کی فتے میں تھوڑنے دسنا چاہاں گے جدو میں نائن کلاس جس سی ساڑھے سکول دے وچ ادھا انکل جی آئے سی دسن بستے پہلے ورددہ دنیا گلہ سنیا کی ادھا لگ رہا سی کوئی میجی کو ریا آج تسس سن رہے ہو تو انہوں بھی لگ رہا ہوئے گا سانوید دے لگ رہا سی کہ کوئی میجی کو رہا ہے تو میں ساری ساری نکلاس جی فرینڈ سب نے ملکے ڈائری لہی تس سیج پارٹ شروع کر دیتا پہلا سیج پارٹ کیتا کوئی سمجھ نہیں آندا سی ویس جس ٹریٹ کر دے سی جو سیکنڈ سیج پارٹ شروع کر دیتا میں تھوڑا تھوڑا سمجھ آنے لگا پھر پتہ لگا کہ بانی جڑی آسے سوائی گروہ نا گلہ کر دے ہیں بانی جڑی آسے سیج پارٹ شروع ہویا پھر میں نے ہور سمجھ آنے لگ کی پھر میں نے لگ دا سیج پارٹ دے ہیں سکول دیوچھ ٹیسٹ ہوندہ ہے اوڈ دے بابا جی ساڈا ٹیسٹ لیندے ہیں کوئی آنڈی سی موسیبت ہے میں سوڈی سی بابا جی تھوڑا پان آیا کوئی گال نہیں تھوڑی موسیبت آئے گی کوئی گال نہیں آبی دور ہو جائے گی پھر میں اونا دے نال پھر میں گلاں چوتھا سیج پارٹ شروع ہویا پھر میں نے بیٹیک دے بیٹیک دے ایڈمیشن لینی سی تے اوڈا کھڑچا بہت سی ساتھیکار دی آلہ تینی اچھی نہیں سی تو میں نے گانکل جی نے گائیٹ کہتا کہ تو اپنے جو تھوڑے جلندہ دے ڈپٹی کمیشنر نے انہوں کو جا مطلب میں تھوڑا ڈرہی پھر میں جو جان لگی تو میں نے بہت زیادہ ڈار لگ رہا سی تو میں نے بہت زیادہ ڈار لگ رہا سی تو میں نے بھائی صاحب دے پات کر دے جاری سی ہماری کرو ہاتھ دے رچھا پوراڑ ہوئی چت کی اچھا رہا رہا کر دے جاری سی تو میں پہنچی دفتر ویچ انہوں نے زیادہ پیٹ سی ہوتے ملا بہت سارے پینڈہ دے لوکی آیا ہوئی سی تو میں نے لگ رہا سی میری ٹرن تھا آج آئے گی نہیں پڑھ میں نے اسی کہ ہممت ہونے چاہی دیا کہیں دے پھر چمکوڑ دی گڑی آدھا یا دی سی کہ انہوں نے انہوں نے کچھ سیکریفائز کیتا میں ویٹ کرنچ کی جاندہ ہے پیٹھے رہی مولنمندہ دہ پارٹ کر دے دے کیونکہ میری آدھ سی کہ ایک منٹ بھی سانو کلاس وچھ دسیا جاندہ سی کہ ایک منٹ بھی بیسٹ نہیں کرنا کیونکہ کھالی دیماغ شیطان آندہ کار کیونکہ جو دو بیٹھے ہیں تو بھائی گروو بھائی گروو کرنا ہے چل دے چل دے ایک قدم چکو بھائی دو جہ درم گروو بس کر دے جاؤ تو میں بیٹھے ہیں تو میں جانے پیٹ سیڑوں دے گاڑ سی نا اینی لمبی لائن لگی سی میں سب تو اینڈ وچھ کھڑی سی انہوں نے منو بلایا کہ اندیں تو سی آج تو ہن کوئی کام مہتے ہیں میں کہا کہ میں سرنا ایک وار گل کرا دو میں اندر گئی تے میں انہوں نے سرنا کہا کہ سرنا میں پڑھنا چاہنے ہی ہیں میں بیٹھے کرنا چاہنے ہی ہیں تو میرے پیسٹو چھے بہت اچھے مارک سائنے انہوں نے میں تو سی منجھ رہے کہ ان ہی منوں گے انہوں نے تو کچھ نہیں مچھے کوئی سوال جواب نہیں کیتی اپلیکشن دے سائن کیتے تو میرا چار لکھ ماف ہو گیا تے میں بی ٹیک ویڈاوڈ فیس کیتی ہے تے آج میں کہہ سکتے ہیں کہ میں انجینئر گاگندیپ کوراں بہت اچھا لگ دکھوں کہ تو بہت سارے بچے سی سب تو بہت سارا جوال سوال جواب ہو رہے سی پہت میرے تو انہوں نے کوئی سوال نہیں پوچھا تے میرا ہور کشواہ سواد گیا کہ یار بابا جی انہوں پیار کر دیں بس ایک پروسہ ہونا چاہیدہ ہے تے میں انہوں میں چوتھا سائج پارٹ بھی ختم ہو گیا پر پس پانچو میں سائج پارٹ شروع کیتا ہے تے میں اپنے مانچے سوچیا کہ جیڑا میجک ارنا میجنگ بکا مل رہا ہے کہ سب انہوں نے دسنا چاہیدہ پر میں اپنے اپنے پران کیتا ہے کہ جو دکھ ساتھ چل دیا سائج پارٹ نہیں ستنا کیونکہ میں پہلا سائج پارٹ شروع کیتا ہے بات بچ نتنیم کرنا شروع کیتا ہے میں انہوں نے انہوں نے فیمیلیز کو انہیں گائیڈنس نہیں دیندہ سی کیونکہ میں پتہ لگا کہ سائج پارٹ نہیں ہے میں نے سائج پارٹ نہیں زندگی ہی بدل دیتی ہے کیونکہ میں نے فرینڈس ہوں نے پتہ آج کل یوت کیتا ہے میں نے فرینڈس کہنیاں تے انہوں نے جوب نہیں مل سکتی پس نیلٹی میٹر کر دیا ہے روم ماندی روم کرا تو بیاد بھی کارس میں نے بہت کچھ کہندے سی بات میں نے سیگا کوئی گال نہیں جدہ بابا ہی ٹیسٹ لے رہے ہو وہ کہہ رہے تو کہن دیتا ہے تو میرے پیتا تو میرا ماتا میری جوب لگ گیا پھر میں سوچری سے بابا جو میں نے پولیش کر رہے ہیں میں پولیش ہو رہی ہیں کوئی گال نہیں میں نے بہت کچھ بہتیاں لکھیا ہے میں نے بس آئی سی کی سائج پٹ کرنا ہے تو جنہاں ہو سکے سب نو سائج پٹ لے گائیڈ کرنا ہے جنہاں سے بانی نہ جوڑاں گے کیونکہ اسی جو بانی نہ جوڑ دیا نا اسی اپنی ممو پاپا نہ گال کر دیا کہ نہیں پیار نہ کر دیا وہ دی بانی نہ گل نہ کر دیا ایک لائن بہت پیاری لگ دیا میں نے دین ہار پراب چھاڑ کے لاغے آن سوائے نان کہوں نہ سی جائے بین ناوے پت جائے اس نام تو میرا یہ نام تو میرا نا کوئی ساٹھی عزت نہیں ہے گی کوئی سانو جان نہیں سکتا وہ ساٹھی کہن دے اسی کون اسی گرگوبی سنگھ دے بچیاں اسی بانی نہ جوڑ دے ہیں اب اسی بانی نہ ساٹھا کونٹیکٹ ہے تو ساٹھی اس دنیا میں چھ ویلیو ہے اسی بھی جو پیٹ چال چل دی آرہی ہے سب دکھی ہے میں بلکل دکھی نہیں ہوندی میں نے پتہ ہے بچے ٹیسٹ لے رہے ہیں پاس ہو جانا آگ گے جانا ہے بس ٹیسٹ تا لینا ہے لینا کیونکہ کسی نام نہ جھوڑ دیا ساٹھی ٹیسٹ ہوند ہے ہوند ہے کہن دے کی آج کل میں بہت سارے کہن دے کی آج کل ٹائم نہیں ہوند ہے بچیاں سویرے سکول جانا ہوند ہے تو ایک میں سوچیا اسی میں جو در سویرے جان نہیں ہاں تو میں نوے ملے سلوک سنے ہونے نا پھر میں سوچیاں جو در جان نہیں ہاں میں گھٹکا صاحب لکھتا ہوند ہے تو میں جاندی جاندی نوے ملے سلوک پڑھ دی جاندی کہ یہ بانی کنٹ کرنی ہے جن ہی بانی کنٹ کروں کہ دماغ بہت تیز ہوئے گا تو بابا جینا بہت پیار ہوگا میں تو یہ بتایا کہ بابا جی میں بہت پیار کر دیں پھلا مانگو رکھ دیں اگر بھی رکھن گیا کہ بانی نا جوڑی ہوئی ہیں تو میں انہوں نے بہت زیادہ پراؤڈ فیلند ہے تو میں سب نوے یہ کہن دیا کہ سیچ پٹ کرو میں نے جو دو بھی انکل کہن دیا کہ جانا میں بلکل نہیں سوچ دی میں نے کہا چیڑا میجک جیڑی خوشی ملنوں ملیا وہ باقیانوں بھی ملنی جد کیونکہ آج کل سارے بہت دکھیں میں اندرو بہت 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 پیاریاں چاہے دنیا بھی سکتہ انہیں نہیں ہیں میں نے پتہ بابا جی ٹیسٹ لیا رہی ہے کوئی گان لیں وہ اندے بس نام نہ جوڑنا ہے یہ جب نام دی دات ہے گی تو اٹھے کو تہتا ہنو اور چیزہ فکنیاں لگنیاں میں سب نوے ہی کہاں گی کہ سیچ پٹ نہ جوڑو کیونکہ سیچ پٹ نہ جوڑوں گے تو ہنو اندرو بہت زیادہ خوشی ملے گی ہاں مسئیبت ہیں آنگی وہ اندی آندیاں وہ ٹیسٹ لیندیاں سب دے جسٹ دول گے نا تو پہر جنہ پوڑیاں چڑے سی پہر نیجا ٹک جاہاں گے ہی بچھے نہیں موننا ہی اگگے جاناں ہے تو ہمیں سب نوے کامانگی کہ سیچ پٹ نہ جوڑو جنہ سی پٹ نہ جوڑاں گے انہ سا ٹیلی و دیا ہے انہ سا گرو دینا لڑاں گے انہ سا گرو دینا لڑاں گے وائی گرو جی کا خالسہ واہ گر جی کی فتح اے گیسی گگن دیب کور ہن ایک بچی ہو رہے منمید کور انہوں بھی میں کہاں گا دو میں ٹوٹرنال وچار تھانجے کرے گی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح آج اتھے آندہ موقع ملیا گر سیف دے اگے حاجری پر آندہ موقع ملیا آج اوہ ہی بہت بڑی گال ہے مطلب میں بھی اپنا سہیچ پارٹ نائنٹھ کلاس تو سٹارٹ کیتا ہے بٹ جد میں سہیچ پارٹ سٹارٹ کیتا تھے اس تو پہلوں میں نو پنجابی نہیں پڑھنی آن دی سی بٹ جد وہ بانگلہ صاحب جڑی فیر لگ دی ہے گروہ سروور دے کنڈے اتھے میں ویر جی نو ملی تے انہوں نے دسیا کہ ہی صرف ایک کنٹے وچ تانوں پنجابی سے کھا دو آنگے تو انہوں نے میں نو اٹھے ٹائم اتھے پنجابی سے کھائی اوہ دے بعد ہفتے بعد میں اپنا چگھنی لگ کے اور گروہ سابدہ پارٹ کرنا شروع کیتا ہولے ہولے کردے کردے ٹینتھ کلاس دے اگزامز اوہ دے وچھ بہت 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 یا سی جی پی آیا اوہ دے ایلیونتھ کلاس ایدھر ٹف کلاس سکھی کیونکہ نیو نیو سبجیکٹ سکھے تے نہیں کار پائی بیکوز پھر اوہ دے بعد جن میں سیج پارٹ کر دی تھی تے اے ہوندہ تھی کی میرے مائنڈ وچھ کافی ساری پرابلمز آ جاندی تھی کہ ہاں آج پیپر ہے اچھا ہوئے گا نہیں ہوئے گا کیونکہ سویرے سویرے اٹھ کے پرکاش کر کے پھر میں بابا ہی تو حکم لے کے پھر مطلب سکول جاندی تھی تے اوہ دے بعد کھلے 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 اوہ دے بعد اوہ دے وچھ بھی ایکسپیرینس بہت بہت دیا سی بٹ کئی وار یہ ہے ہوندہ سیگا کہ پارٹ کر دے کر دے اینی مطلب خوشی مل دی سی پھر اوہ دے بعد کئی مومنٹس ایدہ دے آ جاندے سی کہ ہاں سوچ کے ایدہ لگ دا سی کہ ہاں اے کی ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کوئیسٹنز اینے پوٹو ہو چاندے سی کہ جیدہ کوئی آنچر ہی نہیں لاب سکدہ ساڑے وچھ تے ایسی کچھ کارے نہیں سکدے بٹ اگر جویں پارٹ کرن بینا ہون شامیر صدر دا پارٹ کر کے پھر دو بعد پھر سہیس پارٹ سٹارٹ کرنا اوہ دے بعد جا کے جو کوششن میرے مائنڈ بے چوندے سی نا اوہ میں اگے رکھنے گروہ سیب دے جویں پرکاش کرنا اوہ دا آنسر اوہ ہی ملدہ پہلے ہی لائن بے چھے مل جاندہ سی کہ ہاں اے دا آنسر اے گا میں انہوں سیج پارٹ کر کے میں تو انہوں ایکسپریس نہیں کار سکتی کہ میں انہوں کی کی ملے کیونکہ گروہ سیب نے کھل کے دیتا ہے اور کدھی بھی اے نہیں کتا کہ ہاں میرے کل اے گا میرے کل اے گا اور ریالیٹی ہے کہ میرے پیرنٹس دنال بہت زیادہ پروبلمز کریئٹ ہوئی ہیں دادا جی سب دے کر کے بہت ساری پروبلمز کریئٹ ہوئی ہیں بٹھون میرا ایک چھوٹا جا پریوار ہے پاپا ممی پراہ میں نہیں ہے گیا ہے کہ سارے پارٹ کر دیا بٹھون اور پھر اوڈے بار جو ٹویلتھ پاس آؤٹ کیتی ٹویلتھ ویچ بھی بہت بہت ودیا مارکس آئے کہ آج میں ڈیو ڈیلی یونیورسٹی تو ریگولر تو سائکلوجی آنرز کار رہی ہیں اور اے گئے کہ سب نو اے ہی دسنا چاہوانگی کہ تسی بھی سیج پارٹ نال جڑو تاکی زیادہ تو زیادہ تسی اپنا پوزیٹیویٹی رکھو اور نالی تو سی جادہ تو زیادہ اپنا رکھ سکو کہ ہاں سانو اے چاہیدہ تو تے او چیز تانو بینا کئے مل جائے گی بکوز گروہ سے اہی چاندے کہ میرے بچے خود کرن اور او گل تاڑی کا سامنے آئے گی بھی نہیں بٹ او چیز اولیڈی تانو مل جائے گی تانو اے نا فل ملے گا کہ تانو بولن دی لوڑی نہیں پائے گی کہ ہاں میں نا اے چاہیدہ او چاہیدہ او چاہیدہ کیونکہ اج کل سب دی مل جائے گی ہے کہ میں نا اے دیدو اے دیدو اے دیدو سارے اے ہی مانگ دیا بٹ تسی جد سیج پارٹ کرنا سٹارٹ کرو گے تو تانو کچھ مانگا دینے لوڑ پائے گی گروہ صاحب اپنے آپ ہی تھوڑے رستے اینج گھول دے چلے جانگے کہ تانو اے لگے گا کہ ہاں میں تے اتے والی کتھے تھلک لوتی سی اور کتھے اتے پہنچ گیا میں انہوں تے پتہ ہی نہیں لاغ رہا کیویں ہو گیا اور ریالیٹی ہے کہ جو میں میں کاللج دے ایڈمیشن وستے گئی سی تو دیوچ بہت پرابلم سائی ہیں میری پرنسپ جیلی دین ہے گئے کاللج دی انہوں نے کیا نہیں توڑا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تے پھر انہوں نے نیکس ڈے بول آیا پھر میں پارٹ کر کے گئی تے پھر شامی ہوئی سوڈر دہ پارٹ کر کے پھر میں پرکاش کیتا تے پارٹ میرے مطلب آنسپ questions آئے کہ ہاں گروہ سے پیدا کیوں ہو رہا ہے جب میری پرسنٹیج ہی بلکل ٹھیک آئی ہے cut off وچ آگئی ہے تد بھی ایڈی پرابلمز کیوں آ رہی ہے تے پھر انہوں نے آنسپ آیا پھر میں اگلے دن سویرے اٹھ کے نتنیم کر کے پھر چو پیسے دے پارٹ کر کے پھر میں کالیج دے اندر انٹر کیتا پھر اوڈے بعد وہ پرنسپل نے کوئی question نے put up کیتا انہوں نے چپچا میں انہوں admission form پڑھایا میں fill کر کے اور میں دیکھے آگئی اور ہجے بھی میرے فرس سیمیسٹر دے اگزام سونے ریالیٹی ختم ہوئی ہے اور میں اوڈے وچ میں expected آئے گے کہ اچھے ہی مارکس آنگے کیونکہ گروہ سے اب دے بچ سے آگیا اس لئے ہی تو اگے بینتی ہے کہ سارے سہج پارٹنل جڑو تاکہ گروہ صاحب دیا خوشیا پرابتکار سکو واہ گرزی کا خالصہ واہ گرزی کی فتح بولے سونے ہال تے میری سنگت نو آجوڑ کے بنتی ہے اور بچے روئی کیرو میں کہاں گا بچے ہو دیکھو سارے بچے وڈیاروی واتس اپ واتس اپ ہو گیا انٹرنیٹ ہو گیا فیس بوک اے توڑے سنگت جا چکے سنگت چھڑنی ہے نا دی دو جی گل کوئی بری سنگت نہیں جانا یاد رکھنا بچے ہو پہلی گالے بانی سننی ہے سننے تاکہ دام پلتا جی تا نو میں بری سنگت جڑی ہے گی ہے نا مہارج کہتے ہیں تسیہ جا سو کئی سو میلت کو تا سمندر ہوئے اندر ڈک پہ بندہ اس تو بھی خطر نہ گیا گی یہ بری سنگت کوئی ایسے بچے نا نہیں پیانا تسیہ جیڑا بچا تا نو اگر گلت گایڈے سے جیس صد ہے یا گلت کر سکتا ہے میں تو Corinthians he ایک لائنواسٹ ویسے جنو ہے ایک شیر سی شیر او نا بلی دیواز کرتا تھا بلی بلی نہیں دیواز میاؤں میاؤںں کرتا تھا ایک سٹوری ہے ریل سٹوری ہے ایک شیر تا بچا نہ گم ہو گیا وہ بکریاں جاگے بکریاں گم ہو گیا تھے بکرین جاگے فس گیا او نا وہ بول دے سی میں آؤں اوہ gradu میں 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 اوہی میں میں بولنا شروع گیا اچانک کی ہویا شیر نکلے آدھروں انہیں دیکھیا سادھا بچہ بکریان مہمہ کر رہے ہیں اندھے پچھے بجیا اوہ کہتا ہے منو ماری نا منو ماری نا کہتا ہے ماراں گا نہیں میرے نال چل اندھے نال آیا ان لال لیکن پانی کو لے گیا پانی کو لے گیا پانی کو لے گیا پانی کو لے گیا انہیں داڑیا اوہ جا شیر سی اوہی داڑ پیا اندھی اوہ آواز واپس آگئی اوہ طاقت واپس آگئی دیکھو جڑی سنگت ہے گی نا ماراں سانو بانی کے اندھے نے گروانی ریراس سے بھی جاندہ ہے آندہ نا سا سنگت ملے سو تریا پھر اوہی آندہ ہے سانو کام کرو تنگ کرتا ہے ماراں نے کام کرو نگر بو پریا ملسادو کھنڈل کھنڈا ہے یعنی سارے جڑے سلوشن نے اوہ گروانی چوسی لبنے نے ہر گلدہ میرا ساڑھا وید گرو کو بندہ ساڑھا وید گرو ہے ہر پرولم گرو کو بچھنی ہے گرو نے سال کرنی ہے اور میں ایک بافی جو مانگا کہ میں ٹائم زیادہ لے لیا ہے منو بیجی نے ویسے ٹائم کو لیٹا پر منو بیجی کہتے ہیں ٹائم سے بڑا لیلو ساڑھی سنگت بڑی پیاری ہے بڑی چنگی ہے میں بیجی وچھو اٹھنا شروع آردنگے کہتے ہیں بیجی کمال دی گا لے کوئی نہیں رہے دی اور اے ترمائی ایک ریکویسٹ جو کرانگا سہیج پارٹ جروع شروع کریے اور کاردے پجابی ترمسی سکھا دا آنگے ادھا کرنے سہیج پارٹ کرو گے توڑا جندگی تھا دو گھنٹ تین گھنٹے روزے بچ جانگے اور پورا جیون بدل جائے گا اندھے پیسے سینچیاں ڈیریاں ساہی ترم پیچی جانگیاں تے ترمائی اے بنتی گنی ہے میں سنو ہی بڑا بڑا ہوئے گا کہ اے بنتی اگر سوی پروان کر لیں دے ہو واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح